اسلام علیکم کیا حل ہے آپ کے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی تیسٹی دھابے سٹائل کی ہم تورائی کی سبزی کے رسپ شیئر کر رہے ہیں جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان کھانے میں بہت مزیدار چلے سٹارٹ کر دیں یہاں ہم نے تقریباً لیے ایک کیجی کے برابر ہم نے یہ تورائی لیے ہیں اور اس کو واش کر کے ہم نے رکھا ہے یہاں پہ ہم نے تقریباً تین پیازے کٹی ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک پوٹ لیا ہے پوٹ کے اندر ہم نے تقریباً ڈالا ہے ایک کپ بھر کے آئل اور اب ہم نے اپنا برنر بھی سٹارٹ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد تیل کو تھوڑا گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم نے جو تین پیازے کٹ کے رکھی تھی تو اس کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو ہم نے اب اپنی پیازوں کو اچھے طریقے سے پھرائی کرنا ہے چم چم مسلسل چلاتے رہے کیونکہ ہمیں کلر نہیں چینج کرنا ہے اس کا جسٹ اس کو پنگ کلر کا ہونے دینا ہے میڈیوم ہائی فلیم ہے اور یہ سبزی چھٹوٹ بنے گی یہاں دو ٹو ماترل ہی ہے ان کو بھی ہم نے واش کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہم نے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے آدھرک لسن کا پیسٹ پی لیا ہے ہم نے اپنی جو ترائیے اس کو ہم نے واش کر کے اس کو پھر ہم نے چھیل کے کٹ لیا اچھا یہاں پر ہم نے نا سبزی کے کچھ مسالے لیے ہیں تو یہاں پر تقریباً یہ ہم نے نا دو ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے یہ سبزی مسالہ جو ہم نے بنایا تھا تو اس کا لنک جو ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہ سبزی مسالہ لیا ہے جبکہ ہم نے ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون آم چور پاورڈر ہے ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے ہلدی ڈالی ہے اور تقریباً ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے یہ ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے تو یہ تمام کی تمام انگریڈینٹس ہم نے ہی اپنی سبزی میں ڈال لے ہیں دیجئے باتوں باتوں میں ہماری پیاسا گلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب ہم نے اپنا جو میڈیوم ہائی فلیم تھا اس کو ہم نے میڈیوم ہائی ہی رکھا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً دو ٹیبل اسپون بھر کے چنجر گارلک پیسٹ بھی اٹ کر دیے ہیں اب ہم نے اس کو بھی اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے ہمارا جو پروسس ہے وہ کنٹینیوزلی چلتا جا رہا ہے تو اب ہم نے اپنے دکلسن کو بھی اچھی طریقے سے پیاس کے ساتھ فرائی کر لیا ہے میڈیوم ہائی فلیم پہ پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اپنے ٹماٹر جو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کے رکھے تھے ان کو اچھی طریقے سے ہمیں میکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ جو مسالہ آپ کو بتایا تھا تمام کے تمام بسے مسالے وہ بھی ہم نے اپنی پوٹ کے اندر اٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بھوننا ہے کیونکہ ٹماٹر کا پانی بھی کافی نکلے گا تو اس پانی کے ساتھ یہ مسالہ ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور ہمارا فلیم جو ہے میڈیم ہائی پہ ہے گا اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بھونائی چل رہے ہیں سبزی جھٹ پٹ پانے گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی کوئک بننے والی ہے اچھا پھر ہم نے تمام کا تمام مسالہ اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے تو ہم نے تقریباً یہ چار ٹیبل سپون کے برابر ایملی کا جو پیسٹ ہے وہ اس کے اندر سے سارا کا سارا اس کا پلپ نکال کے اس کا پانی جو ہے تقریباً چار ٹیبل سپون کے برابر وہ بھی ہم نے اپنی اس مسالے میں ایٹ کر لیا ہے اور اس کو پھر ہم بھونتے جا رہے ہیں اچھی طریقے سے اب اس کے بعد جب مرحلہ ہے وہ ہے ہماری ویجیٹیبلز ایٹ کرنے کا تو پھر ہم نے یہ جو اپنی ویجیٹیبلز ہی دورائی اس کو ہم نے اچھی طریقے سے واش کر کے پیل آف کر کے اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اپنی پوڈ میں ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کرنا ہے اور جب یہ تمام کی تمام ویجیٹیبل ہماری مسالے میں مکس ہو جائے گی لپٹ جائے گی تو اس کے بعد اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ہمارا میڈیوم ہائی فلیم ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کو دھکاں ڈھک کے اس کو دو فلیم کر د nos اس کو دو فلیم کر دیں گے اور تقریباً اس کو پندہ منٹ کے لیے سلو فلیم پر کر دیں گے اب ہم نے دس منٹ کے بعد اس کیerapeut bankیور آف کرругا ہے اس دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کر آ تو ہمارے ویجیٹیبل کی شکل کچھ اس طریقے سے تھی اس میں پانی بھی ہے گا تیل بھی اوپر آ رہا ہے اور ابھی پوری طریقے سے ہماری ویجیٹیبل جو ہے نا کک نہیں ہوئی ہے ابھی تھوڑے سالیڈ اس کے پیسز دیکھ رہے ہیں تو اس کو پھر سے ہم ڈھکن لگا کے تقریباً 15 سے 18 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے اب ہم نے دیکھا کہ ہماری ویجیٹیبل بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم نے تقریباً 20 منٹ کے بعد اس کو چیک کر آ تو یہ بلکل اچھی دریقے سے گل چکی دیا ہم نے اس کو تھوڑا کچل کے پھر تقریباً دو منٹ کے لیے ڈھککن ڈھککے اس کو ہم نے دم پہ رکھا تھا اب دیکھیں ہمارا جو تیل ہے اوپر آ گیا ہے تو اب ہم نے اس میں گارنیشنگ کرنی ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور ہری مرچے ہم نے اس پہ اوپر سے ایڈ کر دی ہے اور چولہ بند کر دیا ہے اب اچھی طریقے سے گارنیشنگ کرنے کے بعد چولہ بند کر دیا اور اس کو ڈھککن ڈھککے ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے گارنیشنگ کے ساتھ تو اس کے خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کامیٹس میں ضرور بتائیے گا